چھے مائے دو ہزار تیئیسہ سلام علیکم میرے دو سو سجن اور بیلیو آج میں آپ کو وہ کڑوا سچ بتانے والا ہوں جو کوئی بھی نرسری والا یا پھر مالی آپ کو نہیں بتائے گا میں جانتا ہوں میں چیزوں کو بیچتا بھی ہوں جو میں استعمال کرتا ہوں وہ سیل بھی کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سچ کے اوپر ہی ڈٹا رہتا ہوں وہ کیا سچ ہے آج آپ کو بتاتا ہوں میرا گارڈننگ میں دس سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور ان دس سالوں میں میں نے خود سے ہی سب کچھ نہیں سیکھا ایکسپرڈ لوگوں کی رائے بھی لی ایکسپرڈ لوگوں سے ملا بھی اگریریان پرسن سے بھی ملا جو فصلے لگانا جانتے ہیں ان کے اوپر پیسٹ کا حملہ ہو جائے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کون سے پودے کو کون سی خات چاہیے ہوتی ہے میں نے کھیتوں میں جا کر بھی بہت سارے ٹرائلز کیے لیکن انڈ آف دی ریزلڈ میں نے کیا پایا کہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو ہم بناوٹی چیزیں بنا کر بیچتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ان کا وہ ریزلڈ ہمیں نظر نہیں آباتا جو چیزیں صرف خوبصورتی کی حد تک ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو ہماری لوکل مٹی کے اندر پائی جاتی ہے جی ہاں میں بات کرنے والا ہوں نارمل مٹی کی اور کمپیر کرنے والا ہوں سوئل لیس میڈیم یا سوئل لیس پوٹنگ سوئل پر یعنی مٹی کے بغیر جو پوٹنگ سوئل ہم بناتے ہیں جیسا کہ اکثر میں استعمال بھی کرتا ہوں اس کے اوپر بھی بات کرنے والا ہوں دونوں چیزوں میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ استعمال کیا کریں کیا نہ کریں کئی بار میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل مٹی ہماری نرسی سے جو ملتی ہے یا پھر کھیت کی مٹی اس کی بھرابری دنیا کی کوئی سوئل یا کوئی پوٹنگ مکس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کیا چیز ہے یہ مٹی ہے مٹی کہاں سے آئی ہے زمین کے اندر سے زمین کے اندر نائٹروجن فوسفورس پوٹاشیوم زنگ سلفر میگنیز میگنیشیوم کیلشیوم سوڈیوم پوٹاشیوم بھران یہ وہ ہے جو ابھی میرے ذہن میں نام آئے اٹھارا کے اٹھارا ایلیمنٹس اس مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کیسے کیونکہ منرلز بھی اس کے اندر موجود ہے پروٹینز بھی اس کے اندر موجود ہے یہ اصل میں مٹی ہے مٹی ریت پتھر پانی سبھی چیزوں کا کمبینیشن ہے یہ اس کے اندر قدرت نے سب کچھ رکھا ہے ایک ٹب مٹی کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہوں گے جو ہمارے پودوں کی ضرورت ہیں پودے کی بڑھوتری سے لے کر رکھے گئے ہیں ہمیں خود سے ایڈ نہیں کرنا پڑتے اور جو یہ کمپوسٹ ہے جو کمپوسٹ کا اکثر ہم نام سنتے ہیں پوٹنگ سوائل کا نام سنتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی پوٹنگ سوائل موسم کے حساب سے وقت کے حساب سے میں بھی پوٹنگ سوائل بناتا رہتا ہوں لیکن پوٹنگ سوائل کے اندر ہمیں سب کچھ مینولی خود سے ایڈ بھی کرنا پڑتا ہے جس سے پودے کو فائدہ ہو جس سے پودہ ہرابرا ہو بتاتا ضرور ہوں تو اس سے بھی اچھا میں ریزلڈ پاتا ہوں خالی مٹی کے اندر مٹی کے اندر جب پودے کو ہم لگا دیتے ہیں جب پودے کو پر پھل لگ جاتا ہے پک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سے مٹی کے اندر جو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے ہی وہ کم ہونے لگتے ہیں مٹی آپ کی ڈڈ نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ایلیمنٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایلیمنٹس خات کی صورت میں اس میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں یہ مٹی سستی بھی بڑھتی ہے نرسی سے جائیے یا پھر ایک آٹ ٹرولی آپ لے لیجئے خرید لیجئے کافی چیپ پرائز میں یہ مل جاتی ہے اگر ایک ٹرولی ہم پوٹنگ سوائل کی بنا لیں تو اس کے اوپر لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے اور ایک ٹرولی اگر مٹی کی ہم اپنے گھر میں لے آئیں تو اس کے اوپر کیا لگے گا زیادہ سے زیادہ دس ہزار لگ جائے گا بیس ہزار لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ تیس ہزار لگ جائے گا مٹی کی کوالٹی کے اوپر بھی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تو آپ پر ہے آپ کے علاقہ کے حساب سے اگر دریا نہر آپ کے گھر کے قریب ہے آپ کے ٹاؤن کے قریب ہے تو پھر مٹی سستی مل جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کا بھی کافی خرچہ آتا ہے کیونکہ یہ بہت ہیوی ویٹ ہوتی ہے جتنی دور سے آئے گا اتنا اس کا ریڈ بھی بڑھ جائے گا تو پوٹنگ سوائل سے تو پھر بھی لاکھ گناہ اچھا ہے ہماری یہ مٹی یہ ہماری مٹی کبھی ایکسپائر بھی نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ فرٹیلیٹی اس کے اندر کم ضرور ہوتی ہے خات کی کمی ضرور ہو جاتی ہے لیکن ہم ایڈیشنل خود سے کیمیکل یا اورگینک خاتیں اس میں ایڈ کر کر کے اس کی فرٹیلیٹی انکریز کرتے ہی رہتے ہیں تو میرا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ مٹی سب سے اچھی ہے آپ مٹی کا استعمال کریں لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر زیادہ مٹی یعنی زیادہ وزن نہیں ڈال سکتے اور وہ ہے چھت آپ کی چھت کے اوپر اگر ہم مٹی ہی استعمال کرتے رہیں گے کیونکہ آج ہم نے ایک پودا لگایا ہے کل کو دو لگانے کو دل چاہے گا پرسو ہم کہیں گے ایک اور سبزی کی ورائٹی بھی لگاتے ہیں ہر دن ہمارا شوک بڑھتا رہتا ہے ہر دن ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی ورائٹی تو ہونی چاہیے ہر پھل والا پودا ہماری چھت کے اوپر ہمارے پاس ہونا چاہیے تو جتنے بھی پودے ہوں گے جتنی کونٹیٹی ہوگی اسی حساب سے آپ کو مٹی کا استعمال بھی تو کرنا پڑے گا جگہ بھی زیادہ دینی پڑے گی تو کچھ ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ نقصان صرف اور صرف زیادہ وزن کا ہے ہماری چھت کے اوپر تو ہمیں مجبوری میں ایسی چیزیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں یا پھر مکس کرنا پڑتی ہیں جس سے ہماری چھت کے اوپر کم سے کم وزن ڈلے اور اس میں اچھی پروڈکشن بھی ہم حاصل کر سکیں لیکن پوٹنگ سوئل بناتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال دکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر خاد کی کوئی کمی بھی نہ ہو پودا اسی مٹی کے اندر سے خاد لیتا رہے جب تک کہ اس نے پھل پر آنا ہے اور جب وہ پھل پر آ جائے پھل دے دیتا ہے اور اس کے بعد پودا سبزی والا مر جاتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے اس کے اندر اس کو پریپیر کرنے کے لیے خاد کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کوئی نیا پودا لگا سکے نئی فصل لگا سکے تاکہ پھر سے اچھی پروڈکشن ہمیں مل سکے یہ وہ باتیں ہیں جو مالی لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے پاکستان کے اندر میں پہلا گارڈنر تھا جس نے آپ کو بتایا کہ رائس ہسک اور رائس ہسک ایش اگر آپ ایگری کلچر میں استعمال کرتے ہیں گارڈننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا ریزر لپائیں گے کیونکہ اس کو ورلڈ وائیڈ استعمال بھی کیا جاتا ہے کوئلے کا استعمال کرنا فرس ٹائم میں نے ہی پاکستان میں بتایا زیادہ دور کی بات نہیں ہے دو ہزار پندرہ کی میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا سب سے پہلے پاکستان میں کس انسان نے اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا کہ گارڈنگ میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے لکڑی کا بورا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا تھا دیکمپوز کرنے کے بعد میں لائٹ ویٹ سوئل بنانے کے لئے ہم بہت سارے تاریخیں استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اب فور اگزمپل یہ دیکھئے یہ بھی تو پوٹنگ سوئل ہی ہے لائٹ ویٹ ہے پودے کی جڑے مٹی سے باہر بھی نکر رہی ہیں اوپر دیکھئے اس کو مرچ بھی لگ گئی ہے اپ شوٹ ورائٹی ہے یہ تو اس چھوٹے سے گملے میں چھوٹا سا پودہ لگا ہوا اس کے اوپر فروٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ حالی لکڑی کا بورا لیا اور اس کے اندر پودے کو لگا دیا اور یہ بھی سوچا کہ اس کے ساتھ میں پودے کی گروہت بھی اچھی ہوگی اور اس کو پھل بھی لگے گا دیکھئے پودے کی کیا کیا ضرورت ہے اس کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم سلفر وغیرہ یہ میجر ایلیمنٹس میں آتے ہیں جو پودے کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور کاربن بھی تو اگر ہم یہ پوٹنگ سوائل کے اندر جو ہم بناتے ہیں اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے تو پھر پودے کی گروہت کبھی اچھی نہیں ہو سکے گی اس پوٹنگ سوائل کے اندر جس میں آپ نے پودہ لگایا ہے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ اچھے سے میرا مائنڈ بھی سمجھتے ہیں اچھے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں آپ کیمیکل خاد استعمال کریں یا اورگینک خاد کے اوپر ہی ڈیپینڈ کریں یہ مرضی آپ کی ہے لیکن دونوں چیزوں کے اندر ہی ٹریس ایلیمنٹس موجود ہیں جو پودے کی خوراک ہے بھلے وہ کیمیکل سے دیں بھلے وہ اورگینک سے دیں دینی تو ہم نے خاد ہے تو میں تریف کر رہا تھا اپنی لوکل مٹی کی مٹی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے سب سے اچھی مٹی ہوتی ہے بل مٹی جو نہر کے تلے میں سے نکلتی ہے دھریا کے تلے میں سے نکلتی ہے ندی کے تلے میں سے نکلتی ہے جو پانی میٹھا ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے بھلے وہ گندہ ہو لیکن وہ سالٹی پانی نہ ہو کھارا پانی نہ ہو کھارے پانی کے اندر کبھی بھی پودے کی گروت اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ٹیڈی ایس اور پی ایچ ہمارے پودوں کی گروت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس میں سوڈیم کلورائٹ بھی ہو سکتا ہے نمکین کونٹنٹ بھی ہو سکتا ہے جس وجہ سے پودے کی گروت نہیں ہوتی بلکہ پودہ خوراک لے نہیں پاتا اس مٹی کے اندر اگر آپ نے کھار ڈال بھی دی تو پودے کی جڑے اس کھار کو لے کر پودے کے اوپر تک ڈیلیور نہیں کر پائیں گی جب تک کہ مٹی کا اور پانی کا پی اچھو ٹی ڈی ایس نورمل نہ ہو جائے جب یہ دونوں چیزیں نورمل ہوں گی اور نورمل تب ہی ہوں گی جب آپ کا پانی کھارانا ہوگا میٹھا ہوگا پینے کے قابل ہوگا جانور یا انسان اس کو پی سکیں گے تو اس کا مطلب پودہ بھی اس پانی کو لے لے گا اور اس کے ساتھ میں مٹی کے اندر جو کھاد پڑی ہوئی ہے وہ بھی پودے کی جڑے انٹیک کر پائیں گی یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتاتا لیکن آج کے سال دو ہزار تیس میں بہت سارے ایسے چینلز بھی بن گئے ہیں جو گارڈننگ کو پرموٹ بھی کرتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا چلتا ہی رہتا ہے آن لائن رہتے ہوئے تو اگر آپ کی چھت کمزور ہے یا پھر آپ اپنی چھت کے اوپر زیادہ وزن ڈالنا پسند نہیں کرتے یا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم زیادہ وزن ڈالیں گے تو ہماری چھت گر جائے گی تو پھر آپ لائٹ ویٹ سے لائٹ ویٹ میڈیم پر شفٹ ہونے کی کوشش کیجئے لیکن اس کے اندر خادوں کا برابر استعمال بھی کرنا پڑے گا مٹی کے اندر خاد کا استعمال کرنا تو پڑتا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ خاد کا استعمال نہیں کرنا پڑتا اگر آپ لائٹ ویٹ کے اوپر جائیں گے تو پھر خاد کا استعمال آپ کو برابر کرنا پڑے گا لائٹ ویٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہنٹ پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی چیز اس مٹی کے اندر اس سویل کے اندر لگا رہے ہیں اب یہ دیکھئے چھوٹا سا گملہ ہے اس کے اندر یالو کیپسکم لگائی تھی یہ ابھی ہری ہے آنے والا ٹائم میں یہ پیلے رنگ میں بدل جائے گی ایک چھوٹا سا پودا چھوٹا سا گملہ اس کے اندر فروٹ لگا ہوا ایون کہ اس کے اندر مٹی نہیں ڈالی میں نے لائٹ ویڈ میڈیم ہی استعمال کیا اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں رائس ہسک ایش یعنی چاول کے چھلکے کی کالی راک اور رائس ہسک یعنی چاول کے چھلکے دونوں چیزوں کو لیجئے اس کے اندر کوکو پیٹ کو مکس کیجئے اس کے اندر کوئلے مکس کیجئے اس کے اندر کمپوسٹ مکس کیجئے چاہے وہ کچن ویسٹ کی کمپوسٹ ہو چاہے وہ شوگر کین مڈ کی کمپوسٹ ہو چاہے وہ گائے کے گوبر کی کمپوسٹ ہو اس کو مکس کیجئے سب چیزیں برابر کی آپ مکس کر سکتے ہیں اس کے اندر پودوں کو لگائیں بہت اچھا ریزلٹ بھی پائیں گے لیکن میں اکثر کہتا ہوں خاد کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہم نے کرنا جو خاد آپ اس میں ڈال رہے ہیں جیسا کہ گائے کے گوبر کی کمپوسٹ ڈال رہے ہیں تو پھر کم ڈالیے اگر آپ ایک ایک حصہ ساری چیزوں کا ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر آدھا حصہ آپ نے کمپوسٹ کا ایڈ کرنا ہے تاکہ پودے کو زیادہ ہیٹ نہ مل جائے اور پودہ آپ کا چھوٹی عمر میں ہی مرجانہ جائے ریشیو اوپر نیچے ہو بھی جائے کیونکہ یہ خطرناک چیز نہیں ہے کم زیادہ ہو جائے تو کوئی پرابلم آپ کے پودے کے ساتھ نہیں ہوگی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے شہر سے ہیں وہاں پر بارشیں کتنی ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں اگر کم ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ایسی سوائل یعنی کوکو پیٹ کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا کمپوسٹ کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ وارٹر ہولڈنگ تھوڑی سی بڑھ جائے جلدی پانی خوشک نہ ہو کیونکہ لائٹ ویڈ میڈیم کے اندر جب ہم پودہ لگا دیں اور وہ بڑا بھی ہو جائے تو پھر مٹی جلدی ہی خوشک ہو جاتی ہے کچھ ہی گھنٹوں کی اندر اندر ہمیں ڈیلی بیس پر پانی بھی دینا بڑھتا ہے گرمی کے دنوں میں اور اگر آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کوکو پیٹ کا اور کمپوسٹ کا مکس سے بہت کم استعمال کریں گے رائس ہسک ایش اور رائس ہسک یعنی چاول کے چھلکے اور چاول کے چھلکے کی کالی راک کا زیادہ استعمال کریں گے تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ آئے وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے کرے اور مٹی جلدی خوشک بھی ہو جائے کرے کوکو پیٹ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے کمپوسٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے وارٹر ہولڈنگ بڑھ جاتی ہے پانی زیادہ دیر تک آپ کی اس سوئل کے اندر موجود رہتا ہے ان باتوں کی سمجھ وقت کے ساتھ آپ کو آتی ہے جب آپ ٹریکٹیکل اپنے ایریا میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب میں اپنی چھت کے حساب سے آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کراچی کے ایریا سے دیکھ رہے ہوں کراچی میں زیادہ بارشیں ہوتی نہیں ہیں آپ کو سوئل ایسی بنانی پڑتی ہے جس کے اندر وارٹر ہولڈنگ زیادہ ہو پنجاب کے ایریا میں جیسے میں لاہور سے ہوں تو لاہور میں بارشیں جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مجھے ایسا میڈیم استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے اندر پانی نہ تو زیادہ کھڑا رہے اور نہ پودے کو پانی کی زیادہ کمی ہو اس لیے یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنا پڑیں گی آپ کو خود سے بھی سیکھنا پڑے گا بیسک نولیج میں نے آپ کو بہت دے دیا ایک ٹرین کی پٹری کے اوپر چڑھا دیا ہے اس کے اوپر چلتے جانا آگے نئی نئی چیزیں سیکھتے جانا یہ تو آپ کی جستجو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی زیادہ آپ کے اندر جستجو ہوگی سیکھنے کی سیرچ کرنے کی آپ اتنا ہی زیادہ اوپر جائیں گے اگر بس لکیر کے فقیر ہی بنے رہیں گے تو پھر ترقی نہیں کر پائیں گے کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں کامیابی آ نہیں پائے گی ہمیشہ کامیابی آتے آتے سلپ ہو جائے کرے گی یہ تھی کچھ سچی باتیں جو مالی لوگ نرسوی والے لوگ آپ کو نہیں بتاتے وہ ہمیشہ میں ہی سچ بتاتا ہوں سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے مجھے ویڈیوز کے اوپر ویوز زیادہ لانے کی سبسکرائبر زیادہ لانے کی کوئی لالچ نہیں ہے میرے ویوز دیکھ لیجئے آپ چند ہزاروں میں ویوز ہوتے ہیں مجھے اس کی کوئی لالچ نہیں ہے کہ ویوز زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں میں جو نولیج آپ کو دے رہا ہوں وہ پرفیکٹ نولیج دے رہا ہوں سچا نولیج آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں اور سچا نولیج جو آج کل دیتا ہے اس کے ویوز کم ہی ہوتے ہیں میں ادھر ادھر کی باتیں جوٹ نہیں بتاتا آپ کو جو ریالٹی ہوتی ہے اسی کے اوپر بات کرتا ہوں جبکہ میں یہ چیزیں سب سیل ڈی کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو بہت سارا جوٹ بھی بہت سکتا ہوں لیکن مجھے مرنا یاد ہے چند سالوں کی یہ زندگی ہے مر جاؤں گا اچھے کام کیے ہوں گے اچھے انفرمیشن دی ہوگی مرنے کے بعد آپ بھی مجھے ہی یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کیا رکھے گا خدا حافظ